جناب السلام علیکم پوری پاکستانی قوم کو بہت 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 مبارک ہوئے ایک طویل عرصے بعد پاکستانی قوم کو خوشی کی اور فخر کی کوئی خبر نصیب ہوئی ہے ارشد ندیم نے جیولن تھرو کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اولمپکس کی تاریخ میں ایک سو اٹھارہ سال بعد یہ ریکارڈ توڑا ہے نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون میٹرز کی یہ تھو تھی جو کہ تاریخ ساز تھو تھی اور الحمدللہ ارشد ندیم نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کا بھی پہلا انفرادی گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے اب تک دس میڈلز پاکستان نے جیتے ہیں دو غالبا انفرادی میڈلز ہیں جو کہ سلور میڈلز تھے اور آٹھ میڈلز پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اب تک جیتے ہیں اور یہ بھی آخری میڈل ہم نے جیتا تھا انیس سو بانوے میں تو اس اعتبار سے آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً دس بیس تیس بتیس برس بعد پاکستان نے اولمپکس میں یہ میڈل جیتا ہے گولڈ میڈل اور انفرادی طور پر یہ پہلا میڈل ہے پاکستان کی تاریخ کا تو آپ اندازہ کیجئے میاں چننو کا ایک بہت ہی دھان پانچ سا دکھنے والا لڑکا ایک بہت ہی سادہ سا دکھنے والا لڑکا اس نے اپنی محنت سے اپنے جذبے سے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے تینک یو سو مچ ارشد ندیم آپ کا بہت 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 شکریہ برسو بعد اس قوم کو آپ نے مسکرانے کی اس قوم کو آپ نے خوشی منانے کی کوئی وجہ دی ہے اور میں آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر شاید پہلی بار اولمپکس کا کوئی بھی ایونٹ اس طرح سے دیکھا ہے اور جب وہ جیولین نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون سے آگے جا کر گرا وہ لمحہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے ہم ورلڈ کپ جیتنے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں کرکٹ کا کوئی بھی اہم محج یا بھارت سے کوئی محج جیتنے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ارشد ندیم کا اپنی جانب سے اپنی پوری پاکستانی قوم کی جانب سے تینک یو سو مچ پروردگار عالم آپ کے لیے کامیابیوں کا یہ سفر ہمیشہ 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 جاری رکھے آپ سے درخواست دل کھول کر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں اور اللہ کرے کہ ایسے بہت سارے ارشد ندیم آنے والے دنوں میں پاکستانی پرشم کو سر بلند کریں اقوام عالم میں انشاءاللہ پاکستان زندہ بار